اسلام علیکم ناظرین چاند راتی رمضان کی تو اس دن سے ہی ہوا چلنی شروع ہو گئی اور آج بھی اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی اور اتنا اچھا موسم ہو گیا تو یہ اللہ پاک کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا کبھی تکلیف میں نہیں رکھتا تو اب دیکھیں رمضان پتہ نہیں آج دوسرا روزہ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کس طرح سے گزر رہا ہے اور موسم بھی کچھ اچھا ہو گیا اور اس کے ساتھ دیکھیں ہوا بھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ پورے تیس رمضان بڑے آرام کے ساتھ بڑے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور اللہ پاک سب کو یہ توفیق دے رمضان میں روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی آمین سبحان آج کیا بن رہا ہے تین ریسپیز ہم بنا رہے ہیں بڑی مزیدار سی ریسپیز ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں یہاں پر بہت مزیدار سا ایک سیلڈ بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم پراتھا رول بنا رہے ہیں تندوری پراتھا رول بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہے ایک ونگز بنا رہے ہیں اگوانی ونگز بن رہی ہیں جو ونگز اور پٹیٹو کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ساتھ میں جو تندوری پراتھا رول بنا رہے ہیں ہمارے پاس ہے مونسلوہ اور مونسلوہ کے پراتھے کا استعمال کریں گے جو بہت ہی زبردست قسم کے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک سیلڈ ہے جو سپرین سیلڈ وہ بنا رہے ہیں اور استعمال ہم کریں گے یہاں پر ظاہر ہے جو سیلڈ بنائے آپ کوڑے بنائے سموسے بنائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے آئل کا انتخاب کریں تو یہاں پر ہے میرے پاس کونالیو آئل ہے جس کا میں کیا پوری دنیا ہے تعریف کرے یہ پاکستان کا وائٹ ککنگ آئل ہے جس کے اندر انٹی آئل اس کے اندر شامل ہے انٹی آکسیڈن جو آپ کے کھانوں کو ذائقہ دیتا ہے لذہ دیتا ہے اس کے علاوہ آٹھ خوبیوں سے مل کر یہ تیار کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے کھانوں کو کہتے ہیں نا ہیلڈی بناتا ہے اس کے اندر جو شامل ہے کونالیو آکٹا فلو جو آپ کے کھانوں کو بہت کم خرچ ہوتا ہے اور کھانوں کو ہیلڈی بناتا ہے اور اس لئے تو کہتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی ہیلڈ سے کمپروائز نہیں کرنا اور کوشش کریں کہ اچھے آئل کا انتخاب کریں تو یہاں پر سٹارڈ کرتے ہیں ہم ونگز کے لئے اچھا تھوڑا سا میں نے یہ کام کر لیا ہے ونگز کو ہلکا سا تقریباً آدھا کا پانی ڈالا اور پانی ڈال کر آدھا سا پانی کے اندر ہلکا سا میں نے اس کو بائل کر لیا لیکن پھول کوکنی کیا ہلکا صرف تاکہ ہم جب اس کو بیک کرنے رکھیں تو یہ گھل جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے آلو ہے آلو کو بھی ہلکا سا بلانچ کر لیا ہے پانی گرم پانی کے اندر اور انگویڈینس کیا ڈال رہے ہیں ہم تقریباً ایک کلو ونگز ہے آدھا کلو آلو ہے پچاس گرام مکھن ہے اور ایک کھانے کا چمچ کالی میرے چاہے اور آدھا کپ کے لئے اپنے لے لینے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیوری نہیں پیسٹ جو کاراوالا پیسٹ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا یقوانی جو ریسپیز ہوتی ہیں اس میں مرچوں کا کم استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نمک آدھی چاہے کا چمچ ادھا کھانے کا چمچ اور ساتھ پہ آپ نے چار سے چھے ٹیماتر لے لینے اور دو تین ہری مچے لینے بڑے آسان طریقے سے اس کو بنانا ہے ایسی اس کے اندر کوئی انگریڈینس نہیں ہے تو میں ایسا کروں گی کہ میرے پاس جب ونگ جو ہیں وہ بھی گرم ہے تو ایسا کرتی ہوں کہ اسی کے اندر سارے مسالے ڈال کے اس کو مکس کریں گے پھر ہم ٹرے میں اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس مکھن ہے پہلے مکھن ڈال دیتی ہوں مکھن ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے میں ڈال ہوں یہ گرم ہے تو مکھن اس کے اندر ملٹ ہو جائے گا چلیں جی باقی کے انگریڈینس اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ رمانے رہی مکھن اس میں ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا یہ ادھرک لیسن ٹھیک ہے ادھرک لیسن کے ساتھ کالی میرچ کو ٹی وی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم نمات ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہے میرے پاس ٹومیٹو پیسٹ ابھی ان دونوں چیزوں کو میں نے مکس کرنا ہے آلو اس کو اور ٹیماٹر کو بھی باد میں گا لیں گے بڑا بول لے لیں گے اس کے اندر بڑی اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی کوئی بھی ون پروف ڈیش ہے تو اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارا مسالہ فود بیکزین بھی آکے ہیں مارکٹ میں اب آپ اس کو لے سکتے ہیں اس میں خاص رمضان سپیشل ہے جس میں بہت زبردست رمضان کی ریسپیز بھی ساری ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں گا آپ کے کوئی بھی گھر کے قریب جو کوئی سٹال ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور بڑی زبردست اس میں ریسپیز ہیں جو آپ رمضان کے حوالے سے تو اب آپ کو ٹنشن نہیں ہوگی تو آپ نے میکزین لینا ہے اور اس کو آپ نے کھوڑ لیا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے اردو اور انگریش میں آپ کو ساہی ریسپی دلی اچھا جی میں ایک بڑا بول لے لیتی ہوں جس کے اندر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر جائیں گے یہ آلو ایک کلو کے جتنی ونگس ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو آلو ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ٹومیٹو پیسٹ ہے جس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے بٹر اس لیے ڈال دیا تھا کہ گرم ہے ورنہ میں ملٹ کر کے اوپر سے ڈال دیا تو میں نے کہا ونگ سبھی تھوڑی سی گرم ہے تو اس کے اندر جو ہے بٹر جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر ہی مکس کر لیا تو ویسے آپ ایسا کیجئے گا کہ اوپر سے ملٹ کر کے بھی آپ اس کو ڈال ساکتے ہیں پہلے تو آپ نے اس کی بہت اچھے مکسنگ کرنی ہے ونگس کی اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ نے آلو کیا آلو کو بھی میں نے تھوڑا سا الکا سا بلانچ کر لیا پورے فل کوکنی کی اس لیے کہ اس کو بیک کریں گے تو تب بیس میں پکیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں اس طرح سے مکس کر لیتا ہوں کوشک کیجئے گا کہ تھوڑی در اس کو مرینیٹ کر لیں تاکہ اس سے ہی ہوگا کہ یہ جو آپ کا مسالہ جو ہے اس کے اندر ایبزمپ ہو جائے گا میں ابھی فوراں اس کو بیک کرنی نہیں کھالی اس کی مکسنگ کر رہی ہوں یہاں پر بھی بھی ٹومیٹو پیس ڈال دیا اور باقی چیزیں ڈال دیا اس کو یہاں پر رکھتے ہوں اور یہاں پر مجھے چاہیے اس کے اندر ٹیماتر تقریباً چار ادر ٹیماتر لیں گے جس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آپ گول کٹنگ کر لیں یا چار سے تین بھی لے سکتے ہیں اگر تھوڑے بڑے ٹیماتر ہیں اچھا تھوڑے جوسی ٹیماتر لیجئے اس کو ہم اس طرح سے گول گول کٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت مزے کی بنتی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے خاص رمضان کی ریسپی ہے رمضان میں آپ کو بڑی اچھی لگے گی جب آپ اس کو رمضان میں بنایں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو کھانے میں زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے بہت کم لائٹ ہے اور بڑی مزے کی بنتی ہے مکھن بھی اس میں ڈالا ہے اگر آپ کو اس ٹومیٹو پیس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں 8-10 ٹیماتر لیں اس کو آپ نے اُبال دیا ہے اُبالنے کو ہے چھیل کے اس کو آپ نے گرینڈ کرنا ہے اور دوبارہ اس کو اپنے چولے پر پکنے ہی تک دینا ہے ہلکی آگ پر آپ نے چھوڑ دیا ہے بلکہ آگ پر پکتی رہے گا تو وہ گاڑی سی پیسی بن جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بازار والے تو تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں فود کلر آپ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتے ہیں صحیح ہے چلیں جی اس کو بھی کٹنگ کر لیتے ہیں برچوں کو اس کو میں اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں اب جب ہم اس کو بیکنگ کے لیے رکھیں گے تو بڑا اچھا اس کا ہو آئے گا یہ دیکھ لیجئے ہرا دنیا آپ ڈالنا چاہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب آپ ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پر میرے پاس ہے کنولیپ آئل جو جس کے اندر شامل ہے انٹی آکسیڈنٹ اس کو ہم شامل کریں گے صرف دو ٹیبر سپون کے تا ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہی نیچے لگے بس چلی کافی ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے زیادہ بھی نہیں ہوتا تو دو ٹیبر سپون اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بس ایک ایک ونگس کو ایک میں بتا دیتا کہ ڈیورنگ بریک میں یہ کام کر لو اور ہمارا ٹائم جو ہے بڑھ جائے جب ہم اس کو رکھیں گے وہاں پر بیک کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے دیکھیں اس طرح سے ونگس رکھنی ہے یہاں پر ایک ادرت آلو رکھنا ہے ایک ونگس رکھنی ہے اس طرح سے ہم اس کو رکھتے جائیں یہ پورا اسی طرح سے اس کو لائن سے رکھتے جاتے ہیں ساری چیزوں کو اور اس کے اندر بیٹ میں ٹیماتر بھی رکھیں گے ہری مرچے بھی جائیں گے لیکن یہ میں ڈیورنگ بریک کروں گے تاکہ میرا ٹائم تھوڑا سا بچ جائیں ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنی سیکنڈ رسیپی بھی سٹارٹ کریں گے موسیقی ملیو تو ورکم بیک ویگ سے واپس آگئے ہیں یہاں پر ونگز کو میں نے کیا کیا اس طرح سے اس کے اندر ساری ایک پٹیٹوز کی ویجیز بنایا تھے ویجیز اور اس کے ساتھ ونگز کو تمیٹوز کو چلیز کو تھوڑا سا کورینڈر اور لیمن کے سلائسز بغیرہ یہ سارے میں نے اس میں رکھتی ہیں اب ہم اس کو رکھیں گے اوون میں ٹھیک ہے آرام سے یہ بیک ہوتا رہے گا اس لئے کہ اس کو تو ہارف دن میں نے کیا ہوا تھا تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے لیکن بڑا اچھا آپ اس ہی تھال کے ساتھ یہ ویسے بھی اگوانی ونگز جو ہم بنا رہے ہیں اچھا جی یہ جائے گا اب جب تک یہ بھیک ہو رہا ہے تو ہم اپنی سیکنڈ ریسپی کو اس کی طرف چلے چلتے ہیں وہ بھی بڑی آسان سی ہے اور پراتھے جو ہم لیں گے وہ ہمارے پاس ہیں یہاں پر اس کے مون سالوا کے وہ نکال لیتے ہیں زائرہ فریزر میں سے نکالنے پڑتے ہیں تھوڑی در پہلے جب آپ نے فری کرنا ہو تو اسی ٹائم پہ آپ نکال لیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر دیپ روز ہو رہے کے بعد چپکنا چروہ جاتے ہیں تو ابھی میں اس کو بھی فری کرنا ہوں اس لئے اس کو کر لیتا ہوں اچھا جی یہاں پر ہماری ونگز ہو گئے ونگز کی لئے بہت آسان طریقے سے ہم نے کالی میرچ لی تھی اس کے اندر ہم نے ادرک لسن لیا تھا نمک لیا تھا ساتھ میں ٹیماتر ہری مرچے اور اس کے ساتھ آلو اور ساتھ میں مکھن اور تھوڑا سا میں نے لیا تھا یہاں پر کنولی بوائل بس سب چیزوں اور ٹومیٹو پیس تھی سب چیزوں کو آپ نے اس کے اندر مکس کر کے اگر آپ اس کو مارینیٹ کر کے رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں بس اس کے بعد آپ اوون میں اس کو بیک کر لی جائے گا اب ہم چل رہے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف اور جس کے لئے میں یہاں پر انگیریانس میرے پاس یہاں رکھیں گے اور بڑی مزیدار سی یہ ریسپی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں یہ ہم بنا رہے ہیں چکن میں ایک بڑا بال لے رہتی ہوں جس کے اندر ہم سب چیزوں کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اور کنولی وائل کا میں جس طرح سے پہلے بھی تعریف کر رہی تھی دوبارہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کنولی وائل ہے وہ پاکستان کا سب سے نمبر ون وائد کوکنگ وائل ہے جس کے اندر شامل ہے انٹی آکسیڈنٹ جو کھانوں کو ذائقہ دیتا ہے بہت کم خرچ ہوتا ہے بہت زبردست ہے اب بچت کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے 45 کی بچت آپ کو ملی ہے بوٹل پر اور 100 روپیز کی آپ کو بچت ملے گی پورے پیک کے اندر جو اس وقت آپ کو نظر آرہا ہے پورا پیک باکس ہے اس کے اندر آپ کو 100 روپیز کی بچتیں ملے گی اچھا جی کنسوم سے بات کرتے ہیں واہ کے انڈ سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اچھا رہی تھی ابھی جو ونگ آپ نے لگایا جس پلیٹ میں کیا یہ سٹیل کی ہے میں سو اومن میں رکھ سکتے ہیں جی سٹیل کی اومن میں رکھ سکتے ہیں اچھا تو اگر اومن نا وہ تو مطلب کس طرح بنا سکتے ہیں اسی طرح سے سیم کر کے پتیلا جو ہوتا ہے آپ کے پاس کھلے پیندے کا پتیلا اسی طرح سے آپ اس کو رکھ کر اس کو ہلکی آگ پر رکھ دے جیگا بس کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ ہلکا سا دونوں کو بوائل کر لیں میں دیکھ رہی تھی آپ کا شو اور میں یہ سمجھ رہی نہیں رہی تھی کہ سٹیل کی پلیٹ ہم اومن میں بایکرو ویو میں آپ نہیں رکھ سکتے سٹیل کا بڑھتا ہے اچھا صحیح ہے اومن میں رکھ سکتے ہیں پیتل کا سٹیل کا جو بڑھتا ہے جیسے بھٹر کا ہوتا ہے مکھن جو فوائل کے اندر لپیٹا فوائل وغیرہ وہ آپ میکرو ویو میں نہ رکھئے بہت شکریہ آپ نے بتایا بہت اچھی ریسپی ہوتی ہے آپ کی بہت شکریہ آپ کی کول کا اچھا یہاں پر ہم چلتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں تندوری پراتھا رول اس کے لئے کیا ہے کہ گرین چٹنی اور ریڈ چٹنی تو ہم اس کے اوپر لگائیں گے وہ میں الگ یہاں پر باقی جو انویڈینس ہیں وہ ہم یہاں پر شامل کریں گے اچھا یہ میرے پاس دہیں دہیں کے اندر میں پہلے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال دیتی ہوں تو اس سے کلر اس کا آ جائے گا یہ ریڈ فوڈ کلر دہیں کے اندر میں ڈال دیتی ہوں اس کو میں مکس کر لیتی ہوں آپ کو بتایا تندوری جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو اس کو پہلے میں دہیں کے ساتھ مکس کرتی ہوں اور یہ باقی مسالی جو ہم سارے اس کے اندر لگا دیں آدھا کلو بونلے چکن لی جائے گا اس کی چھوڑی آپ نے بودیاں کر لیتی اب یہ جائے گا اس کے اندر ساری چیزیں ایک ساتھ آپ نے مکس کرنی ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پراتے ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر رول کرتے جائیں گے چٹنیاں دونوں لگا لیں گے اس کے اندر یہ دہیں ڈال دیا ساتھ میں میں نے اس کے اندر کالی میرج تھوڑی سی آپ نے اس کے اندر ہلدی پورڈر آتی چائے چمچ اپنے لال مریج پورڈر اس کے بعد آدھی چای کا چمچ اپنے نمک چاٹ مسالا پسا گرم مسالا آدھی چای کا چمچ چاٹ مسالا اور دو چاپی چاہی چمچ ادھرا کورلیسن کا پیس ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے بھی بھی میں نے اس میں نکالا تھا تھوڑا سا لی مجوز زیادہ نہیں ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے چلے جی میں سائد پہ رکھتی ہوں یہ جیزوں کا میں نے استعمال کر لیا آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر اس موک بھی دے سکتے ہیں سوی بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھا جی اسی کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے کنولیو آئل جس کے اندر شامل ہے انٹی آکسیڈن جو آپ کی کھانوں کو زائے کیا دیتا ہے مزیدار بناتا ہے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں تقریب میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے کنالیو آئل کا لے لینا اس اچھی طرح سے اس کو مکس کیجئے گا اس طرح سے اب آپ نے اس کھول یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی میں نے بوٹیاں کی ہوئی ہیں ضروری نہیں آپ اس کو کور کر کے رکھیں یہ اسی دہی کے پانی میں بڑی جلتی گل جائے گا بس ہائی فلیم پہ آپ اس کو پکا لیچے گا اب اس کو تیز آگ پہ ہی رکھتے ہیں آرام سے تیز آگ پہ یہ پک جائے گا اچھا جی دوسری سائیڈ پہ میں نے پراتھے فرائی کرنے جو میرے پاس یہاں پر پراتھے ہیں اچھا جی دوسری سائیڈ پہ ہمارا یہاں پر چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے یہاں پر میں رگ دیتی اس کو اور یہاں پر یہ میں نے ایک بنائی ہے گرین چٹنی ہری چٹنی ایک لال چٹنی کے لئے کیا ہے میں نے بڑی کشمیری ورچ لے لیتی آپ نے تین سے چار بڑی والی مرچیں لے لیتی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے چار جوے لیسن کی لیجے گا آدھی چاہے کا چمچ نمک لیجے گا آدھی چاہے کا چمچ زیرا لے لیجے گا دو دٹے ماتر لے جے گا تھوڑا سا یا املی کا رس یا لیمن جوس ڈال کر اس کو آپ نے پیس لینا ٹھیک ہے آپ کے سامنے پراتھے فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے رول بنائیں گے اور جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سپری موسیقی بھائی سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بندے تندوری پراتھا رول بن رہے ہیں اور جس کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پورے چکن کو مرینیٹ کیا مرینیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈالا کنالف آئل اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں پر رکھت گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا چکن تو ہے ہمارا پیار اکیبہ ہے پرابر طریقے سے گل پکا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے اس طرح سے درائے کرنا ہے پھر پراتھے کو ہم بنا کر رول کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں سے گل پہ اچھ restoration Ads یہ چکن کو آپ کےTalk Sixty کا بھی پکا ہے یہ چکن کو آپ نے ہے خراو را ہے جو پھریں ٹوپنگ میں کے سائم آل کر سکسے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو سانگرز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی پاستہ بنا رہے ہیں تو پاستہ میں بھی آپ کی جاتے گئے اس چکن کو کافی جبوں پر آپ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس چکن کو کافی جگہوں پر آپ اس تصوار很好 کر سکتے ہیں مسائل ہوگا ہے ٹھوڑا ٹھنٹا ہو جاتا ہے اسی دل میں پراتھے فائی کرتے ہیں آپ دے لیجئے گا پلین پراتھا ہے ان کا تکہ بوٹی ہے اس کے علاوہ سی کباب ہیں بول بیٹ پراتھا ہے ساتھ میں آپ کو بہت ساری انکی ورائیٹی ہے جو مونسالوہ کی آپ رمضان میں تو آپ کی بہت اچھا رہ گا کہ آپ اس کو لاکر لیں صبح اگر آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلتی تو آپ ارام سے پراتھا کو فائی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ملکم اسلام بھی جی کیسے بھائی خیریت سے شکریہ رجل آپ کو اور آپ کی ٹیم کو رمضان مبارک بہت شکریہ آپ لوگ کو بھی رمضان کی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ کی ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں بہت شکریہ اور آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا بتائیں کیا فرمایش کریں گے کیا کہیں گے بہت شکریہ پہلے بھی آپ کو فعل کیسی علو بخارے کی چٹویں چلیں میں آپ کو ایسے باتا ہوں آپ کو بنا لوں گے جی جی بنا لیں گے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو رسپی بتاتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کو کول کا تھنکیو سوال اچھا ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا کنالی وائل ڈالا ہے اور اس پراتھے کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے فرائی کر کے ہم اس کو نکال لیں گے پھر اس کے اندر یہاں پر چکن کی فیلنگ ہوگی یہاں پر میرے پاس بڑے سی آنین کٹنگ کر کے رکھیں سیلیڈ لیو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹومیٹو استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں چٹنییں لال اور ہری چٹنی اس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر پراتھا فرائی کر دیں علو بخارے کی چٹنی آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ علو بخارے لیجیے گا ایک پاؤ علو بخارے کو بہت اچھے سے دھوئیے گا ایک پاؤ علو بخارے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً اپنے ایک کپ پانی ڈالی گا اس کو رات بار فرید میں رکھ دیجئے گا جب دیکھئے گا وہ بلکل نرم ہوگے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آدھا کپ چینی آدھی چائے کا چمچ لال میرچ پوڈر آدھی چائے کا چمچ آپ نے کالی میرچ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے بتاتی ہوں لال میرچ پوڈر کالی میرچ نمک یہ ڈال کے آپ اس کو پکا لیجئے پراتے کو اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے اس کو ریٹ کر لیجئے گا اور پھر اس کی پھل پھر اس کو بھگو کے فرید میں رکھیں گے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں پھر ساتھ میں چینی آپ ڈال دیجئے گا چینی کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی لال میرچ نمک کالی میرچ ڈال کے اس کو پکا لیجئے گا وہ کالی سا شیرہ سا بنے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر اگر ڈالنا چاہے بادام وغیرہ ڈالنا چاہے دو کھانے کی چمچ سرکا بھی ڈال دیجئے گا تو بالکل خراب ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں کتنی زبردست پراتھے ہیں اب آپ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ آپ کو کبھی سہری کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ دیر بھی ہو جاتی ہے نہیں بھی دیر ہوتی تو ایسے بھی بڑا لائٹ سا پراتھا ہے بس آپ نکالیں اس کو فرائی کریں اور آپ اس کو کھا لیجئے گا اچھی طرح سے آپ نے اس کو دبانا ہے ایک پراتھا میں آپ کو بتا دوں گے پھر باقی کیا ہے ہم اس کو پادمی بنا رہے ہیں اور یہاں پر سیلیڈ بن رہا ہے سیلیڈ بڑا سپین سیلیڈ ہے بہت مزیدار سا ہے جس کے اندر ہم کارٹی چیز کا بھی استعمال کریں بڑا ہیلتی سیلیڈ ہے جس کے اندر ہم ایپل ڈال رہے ہیں تھوڑی سی مسٹرڈ پیس بغیرہ اور فرائی کیوئے ہم اس کے اندر بریکتے سلائسز بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس طرح سے دیکھیں کتنا زبردست یہ کرنا رہا گیا ہوگی اس کو یہاں نکالتی ہوں اور ایک کو میں پاپس یہاں ڈالتا ہوں بہت کم کنالیو آئیڈ یہاں پر پراتھا ہمارا فرائی ہو رہا ہے تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اتنی طرح میں ہم یہاں پر تیاری کر لیں گے اس کی روئی کیو ٹھیک ہے چکر لیجئے گا چکر لیجئے گا چٹنیا ہے گرین اور ریڈ والی آپ چاہے تو بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا بٹر پیپر کے اندر رکھیں گے تو زیادہ اچھا وہ کافی دیر تک فریش رہے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لینا ہے تھوڑی سی گرین والی چٹنی چاہے تو آپ اس پر مائنیز بھی لگا سکتے ہیں ریڈ چٹنی یہ بہت سپائسی مزیدار سے بنیں گے تو اس لیے اس کو چٹنی پراتھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس یہ انین تھوڑا سا اور یہ چکر کون ہے نسرین اکوٹ ادوسس السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو آپ نسرین اللہ کے شکر میں ٹھیک تھا آپ کیسی ہیں اپی اللہ کا کرم بلکل ٹھیک تھا کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی اپی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا میں سائی والد سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میں ریشن ٹیلٹ بناتی ہوں تو وہ بلیک ہو جاتا ہے اس کا کلر نہیں ٹھیک آتا آپ اس کی بات کریں گے جو اس میں اپلز بنانا وزا غیرہ ڈلتے ہیں ہاں جی ہاں جی تو میری بات سنے آپ اس کو زیادہ دیر نہ رکھیں ورنہ تو خراب اتنی جلتی کالا نہیں پڑتا وہ دوسرے دن کالا پڑتا ہے اسی دن بات بناتے بناتے بھی کالا کالا سا ہو جاتا ہے تو پھر کھانے میں ایسے لگتا ہے اس میں اس کا رہتا تو آپ پلیز مجھے بتاتی بھی رہے ساتھ ساتھ چلے میں بھی آپ کو بتاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا میں آپ کو بتاتی ہے اسلام علیکم چلے جی چلے جی اچھا جی یہ دیکھ لیجئے گا میں نے اس کو اس طرح سے بٹر پپر کے اندر رول کر لیا اس کو آپ اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا یہ دیکھیں کتنے زبردست سے پراتھا رول جوا ہے ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی زبردست قسم کے آپ اس کو اسی طرح سے آپ نے پراتھا رول اور بھی بنانے اچھا جب آپ فروٹس کی بات کرتے ہیں کہ کالے پڑ جاتے ویسے اتنی جلتی ہوتا نہیں اس لیگ زائر اس کے در کریم بغیرہ مکس ہو جاتی آپ کیا کر رہا کریں آدھا کپ دودھ کے اندر آپ نے بناناس کو اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ایپلز کو کٹنگ کر کے اس کو اس کے اندر تھوڑی دیر رکھ دیا کریں تھوڑی دیر مطلب اتنا کہ آپ جب دوسری چیزیں مکس کریں گے تو وہ کالے نہیں پڑیں گے پھر آپ نے کریم کے اندر شگر ڈالنی ساری چیزیں ڈالنی ہے تو اس سے پھر ہی ہوتا ہے پھر کالے نہیں پڑتے آپ نے دودھ لینا ہے دودھ کے اندر کیلوں کو اور سیب کو آپ نے کٹنگ کر کے پھر آپ نے کریم کے اندر جو جو چیزیں ڈالنی وہ ڈال کا پھر اس کو بھی مکس کر لی جائے گا صحیح ہے پھر کالے نہیں پڑیں گے اچھا جی بس یہ پراتھا ہم نے ایک رول بنا لیا پھر ہم سیلڈ کی طرف آئیں گے اس کی بھی خالی مکسنگ زیادہ اتنا نہیں ہے تو ایسا جب تک یہ باقی پراتھوں کو اسی طرح سے رول کرتے ہیں جھٹنی اور اس کے ساتھ تو ہم لیتے ایک چھوٹا سپری ہم سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہمارے بہت مزیدار سے پراتھا رول تیار ہے چکے ہیں جو مون سلوہ کے ہم نے پراتھے لی ہے اور تندوری پراتھا رول میں نے وہاں پر رکھ لیا ہے ونگز بھی بڑی زبردست قسم کی بنی ہے بہت ہی مزیدار بیک کیوئی تاکہ آپ کو یہ ٹنشن بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کھایا تو دی فرائی کر کے کھایا بیک کر کے ہمیں رکھ لیا اور یہاں پر ہم تیاری کر رہے ہیں جو ہم سپین سیلڈ بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے بیڈ کے سلائسز کو کیوب میں کٹنگ کر لیا اس کو گولڈن براؤن کر کے نکالیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے یہ گرم گرم آپ جب بنائیں گے تو اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہونے کے بعد بڑے کرسپی ہو جاتے ہیں تو خیر یہ بات کا ہے میں اس کو فرائی کر کے رکھتی ہوں تی در میں باقی کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ بھی بہت مجھے دار سا اس کا جو اندر کی فیلن یا چکن کی وہ بھی بڑی زبردستی ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے کہا اس کو بھی آپ اس طرح سے میں نے کہا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پیزا کے اندر سانوچز کے اندر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا جی یہ ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں یہاں پر تاکہ یہ جو ایکسڈا جو آئل ہے وہ اس کے اندر نکال جائیں چلیں جی سالر کی طرف چلتے ہیں یہ یہاں پر رکھیں یہ پراتھے کو میں سائٹ پر رکھ دی دی اس لئے کہ ہم نے بنا چکی اور یہ بچا ہوا چکل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چلیں جی میویش سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میویش اسلام علیکم اسلام علیکم جی بول رہی ہوں جی بول رہی ہوں آپ سیکھیں کا شکر جی 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 آپ کے مجھے سے بات کر لی تھی مجھے آپ کا نمبر چاہی تھی مجھے آپ سے لازمی بات کرنی ہے خیریت ہے کیا آپ بات کرنی ہے پتا جی آپ سے بات کرنی تھی بنا بھی اس اللہ پر آپ سے بات نہیں کر سکتی اچھا چلیں جی آپ نمبر چھوڑ دیجئے اسلام علیکم میں آپ سے بات کروں گی چلیں جی چلیں جی یہ بھی ریڈی ہوگیا بڑا مزیدار سا یہاں پر ہم کیا کریں گے اب سیلڈ کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لئے سپریم سیلڈ بنا رہے ہیں بڑا مزیدار سا سیلڈ بن رہا ہے اس کے لئے کیا ہے کہ انگیڈینس مرے پاس سارے یہاں پر رکھے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے کارٹی چیز ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ساسط میں بتاتی جاتے ہیں اور صرف مکسنگ ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا گارلک ہے یہ میرے پاس ہے گارلک ہے اس کے بعد مسترڈ پیس ہے کالی میرچ ہے نمک ہے اور اس کے ساتھ کارٹی چیز ہے ساتھ میں ایپل ہے تھوڑی سی ہم نے اس میں مائنیز لی ہے نمک اور کالی میرچ باس بہت مزیدار بڑا ہیلڈی سیلڈ ہے جو میں وہاں پر میرے پاس جو بڑا خوبصورت سا باول رکھا ہے اس کے اندر ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ ایک طرح سے آپ اس کو آفتار کی ٹائم پر آپ جس طرح سے چارٹ بغیرہ ہماری ہوتی ہے اس طرح سے بھی آپ اس اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کارٹی چیز جو ہے بڑی زبردست کسن کی ہے آپ کو بتا ہے یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے جتنی بھی چیز ہے سب سے زیادہ یہ ہیلڈی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ چیزیں نہیں ہیں بہت کم چیزیں ہیں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں گے میں ایک بال کے اندر ساری چیزوں کو مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹکڑوں میں کٹ کے اس اس کی ڈریسنگ ڈریسنگ کے لیے ایک بڑا سا بول چاہیے مجھے اس کے اندر ہم نے اس کی ڈریسنگ تیار کرنی ہے یہ میرے پاس ہے مائنیز ہے مائنیز کے ساتھ آپ نے اس کے اندر لینا ہے تھوڑا سا نمک کالی میرچ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لینا ہے مسترد پیز مسترد پیز کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا لیسن ٹھیک ہے میرے پاس وہ چاپ کی آوہ بھی ہے اور فریش بھی تھا تو میں یہ ہی لے لیتی ہوں پس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے صرف یہ بڑک سلائس ہے یہ ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے ہم اس کے اندر مکس نہیں کریں گے اس کے اندر ساتھ میں کٹنگ کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے دریسنگ بنائی ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون کے جتنا اور کان آلی وائل بھی ڈال دیتی ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سالد ہے وہ فریش رہے گا بلکل فریش رہے گا خراب نہیں ہوگا کافی دیر تک یہ ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دی اس کے اندر اور تھوڑا سا آپ اس میں کورینڈر ڈال دیجئے گا لیمن جوس ڈال دیجئے گا اب یہ جو میں نے کٹنگ اور چھیل کے رکھے میں بوائل پٹیٹوز یہ چلے جائیں گے اس طرح سے آپ نے کیوں میں کٹنگ کر لینے آلو جب آپ سیلڈ وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو تھوڑے سے وہ کچھے رکھ لیں جائیں وہاں وہ بلکل بیٹ میں گھول جاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی سی اس میں بھی ہے کسر چلے جی اچھا بس کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے یہ چیزیں خالی میکس کرنی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے میں ڈال دیو اس کے اندر یہ آلو ٹھیک ہے اس کے بعد کٹی چیز تھوڑی سی گارنشن کے لیے رکھیں گے اور باقی یہ ایپل ہے اس کو بھی کٹنگ کر کے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور بس میکس کریں گے پھر ہم اس کو بال میں نکال لیں گے تو اب ایسا کرتے ہیں ہم بریک کی طرف چلتے جو ہمارا بریک آئے گا اس کے اندر آئیں گے ہماری ریسپیس کارڈ اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ریسپیس کو ٹرائی کیجئے لیتے ہیں ایک بریک موسیقی 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 اجزاء چکن ونگز ایک کلو، آلو آدھا کلو، ٹیماتر چار ادھت، ہری مرچ چار ادھت، ادھرک لیسن دو چاہ کے چمچے، نمک ایک چاہ کا چمچہ، کٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ، مکھن بجاس گرام، ٹومیٹو پیسٹ آدھا کپ، لیمون کا رس دو کھانی کی چمچے، تیل چار سے پانچ کھانی کی چمچے ترکیب، چکن ونگز پر نمک، کٹی کالے مرچ، ادھرک لیسن، لیمون کا رس اور ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے مکس کریں اب ٹرے میں ونگز رکھ کر پھیلا دیں پھر آلو کو لمبائی میں کٹ کر ڈالیں اس کے بعد ٹیماتر اور ہری مرچیں بھی ڈال دیں اب مکھن اور تیل شامل کر کے ٹرے کو ایک سو سی ڈگری سینٹیگریٹ پر تیس منٹ بیگ کریں سپریم سالٹ اجزہ ابلے آلو دو عدد، سیب دو عدد، سلات پتے، گٹھی، میونیز آدھا کپ، مسٹرڈ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ، نمک آدھا چاہ کا چمچہ، کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ، کارٹی چیز آدھا کپ، لیمو گرس آدھا چاہ کا چمچہ، کٹا لیسن ایک چاہ کا چمچہ، فرائی لیسن چار جوے، پرائیڈ بریڈ سلائس چار سلائس، ترکیب ایک پیالے میں تمام اجزہ ڈال کے مکس کریں سپریم سالٹ تیار ہے ترکیب رہی میں لیمو گرس، نمک، پسی لال مرچ، پسی کھٹائی ادھا کلیسن، کالے مرچ، لال رنگ، بساگر میں سالہ، حلدی اور تیل ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں چکن مکس کر کے پتیلی میں ڈال کے ڈھک دیں جب وہ خوشک ہو جائے تو کوئلے کا دھوان دیں اس کے بعد چکن کو تیار پراتو میں رکھ کر پیاز، ہری چٹنی، لال چٹنی، لچوں میں کٹی پیاز اور پدینہ شامل کر کے رول کر لیں اور سرف کر دیں مزیدار سا مینیو تیار ہو چکا ہے آپ بھی اپنی افتار کو اسی طرح سے مزیدار بنایا ہے مزیدار کھانے بنایا ہے یہاں دیکھیں میں نے مونسلوہ کے پراتے لیے سمپل اور اس کے بعد چکن کو فٹا فٹ مارینیٹ کیا اور اس کو پکایا اور ساتھ میں اپنے زبردست سے تندوری پراتا رول جو ہے ریڈی ہو گے ساتھ میں ونگز دیکھیں گے کہ اخوانی ونگز بہت مزی کی بنی ہے بڑی اچھی بیک ہوئی ہے ساتھ میں ساتھ میں بڑی اچھ نماء اور ساتھ میں ساتھ میں ویجیٹیبل میں آپ نے لے لینے ہے اس کے اندر پیٹیٹو ویجیز لے لیجے گا ساتھ میں آپ نے ٹومیٹیوز لے لینے ایک ادت اپنے لیجے گا اس کو بھی سلائس میں رکلی جے گا تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا بٹر کے ساتھ بنی ہے بٹر کا آپ کو بتائیں ایک فلیور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بٹر کے اندر ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا ہمارے پاس کنولی بوائل تھا جس کے ساتھ اور چار چاند دگے ہیں اور بھی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈوک ہے وہ بڑا زبادہ ساگ ہے ٹھیک ہے سیلڈ ضرور ٹوائی کیجئے گا سیلڈ بھی بڑا مزیدار ہے کارٹی چیز ہے اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں پیٹیٹوز ڈالے ہیں ساتھ میں آپ اس میں لے لیجئے گا اگر آپ چاہے تو اس میں ککمبر وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا سا ایک مزیدار سا ہیلڈی سیلڈ بن جاتا ہے لیکن آپ کی چوائز ہے لیکن زیادہ تر میں نے اس میں ویجیٹی بھی نہیں ڈالی ہے صرف ہم نے اس میں جیسے مائنیز لی تھی مائنیز کے اندر کالی میں رہا ہے تھوڑی سی ماسٹرڈ پیس نماغ لیمن جیوس آپ نے یہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہوم میڈ میں ہمیشہ آپ کو ہوتا ہے کارٹیچیز ہوم میڈ ہوتی ہے اور میں نے ہوم میڈ ہی ڈالی ہے وہ جو زیادہ فائدہ من بھی ہوتی ہے اور جب اتنا مزیدار سا کھانا ہو اور اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ اگر کوک ہو تو کیا بات ہے ویسی بھی جب افتار کے بعد آپ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حضب نہیں ہو رہا کھانا اور بہت زیادہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہیوی ہو جاتا ہے لیکن جا آپ کے پاس کوک ہوگی کوک کے ساتھ سرف کریں گے تو مزہ ہی آ جائے گا اچھا جی میرے بات ذرنہ کاری بہت مزیدار سے بگارے دہی بڑے بنا رہی ہیں اور چائنیز پکوڑا بنا رہی ہیں آپ نے بالکل میس نہیں کرنا دونوں بڑی مزیدار سی ریسپیز بنا رہی ہیں اور میری ریسپیز بھی ٹوائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کیسی بنی اور کیسی نہیں بنی اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اللہ پاک میں چاہتا کل جمعہ کا دن ہے کل ملاقات ہوگی نئی بڑی سپس کسا اس دن تک مجھے اور میری ٹیم کو اجاز دیجئے گا اور تو ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا موسیقی